2003 میں فلم کوئی مل گیا سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ فلم کرش اور کرش 3 کے ذریعے آکے بڑھتے بڑھتے اب اس مور پر آ گیا ہے کہ کرش 4 کا انتظار فلم شائقین کو بے سبری سے ہونے لگا ہے حالانکہ ابھی فلم کی سکرپٹنگ کا کام بھی مکمل نہیں ہوا ہے لیکن جیسے ہی سکرپٹ مکمل ہوتی ہے فلم کی شوٹنگ اور پھر تھیٹر میں پہنچنے میں دیر نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ سٹار کاسٹ کو لے کر بھی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ہیرو ایک بار پھر رتک روشن ہی ہوں گے لیکن ڈائریکٹر راکش روشن نے ایک دلچسپ انکشاف یہ کیا ہے کہ اس بار ویلن بھی رتک روشن ہی رہیں گے